حضرت منصور بن عبار رحمت اللہ تعالیٰ ایک روز واز فرما رہے تھے کسی حق دار نے آپ سے چار درہم کا سوال کیا آپ نے فرمایا جو اس کو چار درہم دے دے گا میں اس کے لئے چار دعائیں کروں گا اللہ کے ولی تھے چار دعاؤں کا اعلان کر دیا ایک غلام وہاں سے گزر رہا تھا آقا نہیں تھا غلام تھا کسی کام سے نکلا تھا اس کے پاس چاری درہم تھے اس نے سوچا کہ اللہ کے ولی کی چار دعائیں ملیں گی یہ میں چار درہم ہی دے دیتا ہوں ویسے بھی جو ہے نا غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں ہاں یہ بتا دوں پیسے والا ہونا اور بڑے دل والا ہونا یہ ضروری نہیں ہے اللہ نے غریبوں کو بہت بڑے دل دیئے میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے تعداد نہیں کوائنٹیٹی نہیں کوائلٹی دیکھی جاتی ہے کہ بندے نے دیا کس نیت سے ہے غلام تھا کہتا ہے بزرگ کی دعا ملیں گی چار درہم ہے کیا کروں گا دے دیتا ہوں چار دعائیں لے لیتا ہوں دے دی اس نے اب حضرت سیدر بنصور سبحان اللہ دریاء رحمت بزرگوں پر ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بتاؤ کون سی چار دعائیں کروں کام ہوگے آپ بتاؤ کون سی چار دعائیں کروں پہلی دعا اس نے یہ کروائی کہ حضور پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں غلام تھا دعا کر دی کہ دوسری دعا یہ کر دیں مجھے ان درموں کا بدلہ مل جائے ٹھیک ہے وہ بھی دعا ہو گئی کہ تیسری دعا حضور یہ کر دیں کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے چوتھی دعا یہ کر دیں حضور کہ میری میرے آقا کی آپ کی اور سارے حاضرین کی بخشش ہو جائے آجھے غلام بھی کمال کا تھا یہاں میں تو اللہ بات دوبارہ روکتا ہوں کیا دعائیں کروائیں بخشش کی دعا توبہ کی دعا یہ کیسا انداز تھا موقع تھا اس کے بعد کہتا حضور ایک مقام مل جائے دو گاڑیاں مل جائیں فلا ملک کا ویزا مل جائے پاسپورٹ بن جائے ہم جیسا آدمی ہو تو لسٹی دوسری نکالتا ہے ہمیں تو کوئی دعا کرنے کا موقع بھی مل جائے نا تو ہم نے دنیا ہی مانگنی ہے اللہ کے بندوں جب کسی بزرگ سے ملاقات ہونا یا آئندہ کے لیے بھی مدنی پھولی آتے کسی مزار پہ جائیں اللہ کرے مکہ مدینے جائیں اللہ سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگیں نبی پاک کی وہ کتنی خوبصورت دعا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرہ حسنتوں وقینا عذاب النار اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے میری آخرت بھی اچھی کر دے اور مجھے عذاب قبر سے بچا ہم کیا مانگتے ایمان کی سلامتی مانگو مغفرت مانگو وہ سب سے بڑی بات ہے اللہ کی رضا مانگو یاد رکھو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا نا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے اس کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے تو بہرحال غلام تھا اکل مند بڑا تھا پیسے بھی دیئے چار دعائیں لیں واپس آیا اب آقا انتظار کر رہا تھا کہا کہ تم کیوں آئیتی دیر سے کام سے گئے تھے دیر ہو گئی کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا چار ہی درمتے چاروں دے آیا دعائیں چار لے آیا کہا اچھا بتا کونسی چار دعائیں کروائیں کہا پہلی دعا حضور یہ کروائی کہ کہ دعا کریں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں آقا کہتا جا میں نے ترے کو غلامی سے آزاد کیا ادھر دعا ملی تھی نا اللہ والے کی ولی اللہ کے ہاتھ اٹھے تھے فوراں قبول آقا کا دل بدل گیا کہتا جا میں نے تجھے آزاد کیا دوسری دعا کونسی تھی کہا حضور میں نے کہا کہ جو چار درم دیئے تھے اس کے بدلے مجھے اس کا نعمل بدل مل جائے بدلہ مل جائے غریب آدمیوں چار ہی تھے دے دیئے اللہ کی راہ میں کہا میں نے تجھے اس کے بدلے چار ہزار درم دیئے کہتا اچھا تیسری دعا کیا کروائی تھی کہا حضور تیسری دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ مجھے اور آپ کو توبہ نصیب کر دے تو اب غلام باچ جو آقا تھا وہ کہتا ہے استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میں نے یہ بھی توبہ کر لی تیری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی چوتھی دعا کیا تھی وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ حضور دعا کر دیں اللہ آپ کی میری میرے آقا کی سارے حاضرین کی بخشش کر لے آقا بھی کمال کا تھا کہتا تین میرے ہاتھ میں تھی وہ تینوں کام میں نے کر لیے ہیں چوتھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے انشاءاللہ وہ مغفرت بھی فرما دے گا اس رات آقا جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے جو تمہارے اختیار میں تھا تم نے کر دیا میں ارحم الراحمین ہوں میں نے تمہیں تمہارے غلام کو منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے اللہ اکبر کیا واقعہ ہے کیا خوبصورتی ہے اس واقعے کے اندر یہ سیکھنا ہے پہلے کے لوگ کیسے تھے آخرت کی فکر کتنی تھی دل کتنا بڑا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل